جنرل پرویز مشرف کئی ضروری اور بڑے سوالوں کی کنٹیلی تارے ہیں اس انٹیویو میں مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھارت اور پاکستان کے میٹ جیسا ہی رومانچ محسوس ہوگا تو ہم سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں کراچی جہاں پر جنرل پرویز مشرف اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جنرل صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کا جنرل صاحب اگر آپ دیکھیں تو کرکٹ کی جو ڈپلومیسی ہے ہمیشہ سے ہی بھارت اور پاکستان کے نیتاؤں کے بیچ بڑی فیوریٹ رہی ہے اور جب آپ پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے پاکستان کے تو آپ نے بھی کرکٹ کا سہارہ لیا تھا سمبندوں کو صدھارنے میں یہ کرکٹ ڈپلومیسی جو استعمال ہوتی ہے آپ نے جو بات کی ہے یہ پوزیٹیو سنس میں بھی ہو سکتی ہے نیگٹیو سنس میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان میں کشید کی بڑھانے کے سلسلے میں اگر ہم کرکٹ ڈیوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یہ تو بری بات ہے یہ ایک کھیل ہے جس میں ہمیں کرکٹ کو استعمال کرنا چاہیے نزدیکیوں کے لئے اور وہ ہی ہمارے زمانے میں ہو رہی تھی میں مجھے یاد ہے آپ کی ٹیم لاہور میں کھیل رہی تھی ہمارے زمانے میں اور لاہور کا کراؤڈ جو ہے جو بہت زیادہ سینٹیمنٹل ہے ریلیشنشپ کے بارے میں انڈیا کے ساتھ وہ انڈین ٹیم کو چیئر کر رہے تھے یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھی ایسی فضاء جس میں پاکستان کے لاہور کا کراؤڈ انڈین ٹیم کو چیئر کر رہا تھا یہ اچھی باتیں ہیں اس کو ایسی ہی رکھنا چاہیے کھیل کو ایسی ہی رکھنا چاہیے آپ نے جو حالی میں نایا ایک بیان دیا ہے اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں پروکسی وار بند ہونا چاہیے اور اب آپ اچانک سے یہ صلاح دے رہے ہیں دونوں دیشوں کو چاہے وہ آئی ایس آئی ہو چاہے وہ آر ایڈبلو ہو یہ پروکسی وار بند ہو لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ صلاح آپ کی طرف سے تھوڑی دیر سے آئی آپ اتنے ورش تک پاکستان کو چلا چکے ہیں سب کچھ دیکھنے کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروکسی وار بند ہونا چاہیے صلاح اچھی ہے لیکن بڑی دیر سے آ رہی ہے نہیں یہ سدیر صاحب بلکل آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے بلکل یہ تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں افغانستان کو ہم استعمال کرتے رہے ہیں ہسٹوریکلی 50-60 سے یہ بات ہو چل رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان یوز ہوتا ہے اور ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور یہ میں کہتا رہا ہوں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور آج میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے منمون سنگھ صاحب کو بھی کہا ہے اور واجبائی صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ رو اور آئی ایس آئی کی جو آپس میں جو ٹکراؤ ہے اس کو روکنا چاہیے آپ انہیں روکیں ہم ادھر سے روکتے ہیں جب جا کر ہماری ریلیشنشپ امپروو ہوں گی اور ادھر ادھر ہم خامخان کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان سے رکیں گے یہ میں ان کو کہا ہے میں نے کہا واہ میں نے جی لیکن آپ یہ بات مانتے ہیں کہ جو طالبان نام کا جو پیڑ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس پیڑ کو پودھے کے طور پر آپ نے بھی پانی دیا ہے نہیں یہ ہاں یہ بڑی غلط قسم کی جو انورٹڈ کوماز میں یہ گارڈین کی بات آپ کر رہے ہوں گے میرے غیال میں یہ دیکھیں گے آپ تو اس طریقے سے میں نے نہیں کہا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پاکستان کے خلاف اگر کوئی ایتھنک گروپ کیوز ہو رہے ہیں تو ہمیں میں نے کہا تھا کہ ہم بھی پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سے گروپ کو ہم سپورٹ کریں کہ وہ ہماری انٹریسٹ کو پروموٹ کر سکے یا ہماری انٹریسٹ کو بچا سکے اور اس میں میں نے کہا کہ پکتون جو ہیں وہ ہماری سائٹ پہ بھی پکتون ہے اس سائٹ پہ بھی پکتون ہے اور پکتون 50% آف افغانستان ہے ہماری ان کے ساتھ ایتھنک لنکس ہیں ہسٹورک لنکس ہیں کلچرل لنکس ہیں ریلیجیس لنکس ہیں تو وہ اویسلی ان کے اندر سے اور میں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی میں پہلے دوہزار دو میں میں نے کہا تھا کہ آل تالیبان آر پکتون بٹ آل پشتونز آر نوٹ تالیبان سو وی شوڈ ایکچولی فائنڈ آؤٹ کہ یہ ٹرائبل ملکس جو پہلے سینٹریز سے جو ٹرائبلز کو رول کرتے رہے ہیں گورنڈ کرتے رہے ہیں اور یہ کلیرکس جو ہیں یہ اپنے مسجدوں میں ہوتے تھے ان ملکس کو دوبارہ ریوائیو کرے تو یہ اب اس کو یہ انٹرپیٹ کرنا کہ میں ہم تالیبان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے وغیرہ یہ انفرنسز بیٹوین دی لائنز ڈراؤ ہو رہی ہیں جی تو آپ اس سے ڈینائی کریں لیکن میں کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو کی تمام ہندوستان میں بھی بولے جاتے ہیں اور باہر بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ جس دیش میں آتنکوادی حافظ سعید کھولے آم گھومتا ہو جس دیش میں بھارت کا نمبر ایک جو دشمن ہے داؤد ابراہیم وہ چھپا ہوا ہو جہاں اسامہ بن لادین کئی ورش تک آرام سے رہتا رہا ہو جہاں ہی کہ وہ آتنکواد کو پرموٹ کرتا ہے چاہے جب آپ راشپتی تھے تب یا آپ جب نہیں رہے تب لیکن اس ستیتی میں کوئی بدلاو نہیں آیا اب یہ بہت ہی ٹھیک یہ ہندی میں بات ہو رہی ہے تو مجھے پوری طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بات ہوئی ہے اس سیچویشن میں میں سمجھ گیا ہوں کہ جو دیش یہ سپورٹ کرتا ہے تالیبان وغیرہ کو دیکھیں یہ اتنی سمپل چیزیں نہیں ہیں ہر پاکستان کو بلیم کرتے رہنا کہ آپ تالیبان کے ساتھ یہ کرتے ہو آپ اپنے ایک گیم کھیلتے ہیں اپنی انٹریسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں ہم اپنے انٹریسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں حافظ سعید کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے آپ بانتے ہیں کہ حافظ سعید یہ بات نہیں ہے کہ صرف پاکستان کھیلتا ہے حافظ سعید کے بارے میں داؤد ابراہین کے بارے میں دو نام بس میں آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا کیا حافظ سعید کو آپ آتنکوادی نہیں مانتے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان اس لیے میں سیدھے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں شاید لوگوں نے نہیں پوچھا ہوگا آپ کو لیکن حافظ سعید بھارت میں ہندوستان میں بہت بڑا مددہ ہے تیکھیں یہ سلسلہ چل رہا ہے نائنٹین نائنٹی سے جب یہ فریڈم سٹرگل سٹارٹ ہوئی ہم اسے فریڈم سٹرگل کرتے ہیں آپ انسرجنسی کہتے ہیں کشمیر کے اندر اس وقت سے یہ شروع ہے اور ایک ایموشنل اٹیچمنٹ یہاں لوگوں کی ہے لوگ اٹھ گئے لوگ یہاں پارٹسپیشن خود اپنی فیملیز کو چھوڑ کے جا رہے تھے مجاہدین ایک کو سپورٹ کرنے کے لئے کشمیر میں تو یہ اورگنیزیشن ایک سپرنگ اپ کر گئی نیچرل ایز ای نیچرل کورس اب اس میں اگر ہم یہ اس کی سولیوشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ that is the solution جہاں تک کمپیرزن کا ویل کمپیرزن مطلب آپ دیکھیں یہ پہلی چیز تو ہے مجھے پروف پتہ نہیں ہے جو کچھ بھی آپ بومبی کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں مجھے میرے پاس پروف نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹلی اس میں اور حافظ سعید انوالڈ ہے مجھے یہ نہیں مالکہ جی لیکن جب انڈین پارلیمنٹ پر اٹیک ہوا تھا جنرل صاحب اور کتنے اتنے لوگ مارے گئے تھے جب انڈین پارلیمنٹ پر اٹیک ہوا تھا تب آپ ہی سرکار چلا رہے تھے پاکستان میں اور اس دن بھائی یہ چانس کی بات ہے کہ اس دن میں پارلیمنٹ میں موجود تھا میں سامنے تھا میں اس کا چشمدید گواہ ہوں میں نے ان سارے آتنکوادیوں کو دیکھا تھا وہ سب کچھ پوری جو گولی باری ہو رہی تھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے سب کچھ آج بھی اور وہ جو لوگ ہمارے جو جو پولیس والے مارے گئے تھے ان کے پریوار آج بھی ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں فیملی کے لوگ کہ اس کی گورنمنٹ آف پاکستان یعنی میں میں اوپر پریزیڈنٹ بیٹھ ہم ہوں اور میں نے آئی ایس آئی کو ڈیریکشن دی وی ہے کہ جا کر ہندوستان کے پارلیمنٹ پہ اٹیک کرو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں اس سے میں ڈیفر کرتا ہوں بہت سٹرانگلی ڈیفر کرتا ہوں اس کے سب کا ایکٹ بلکل نہ حکومت کا اس میں ہاتھ نہ آئی ایس آئی جان پہ کھیلنے کے لیے اور وہ سرکار کے کابو میں نہیں ہیں وہ آپ کے کابو میں نہیں ہیں یہ لوگ ہیں میں آپ کے ایک اور دوست کے بارے میں بات کرتا ہوں ان کا نام ہے ہمارے دیش میں پردھان منطری نریندر موڈی نریندر موڈی کو لے کر آپ کو وشش پریشانی رہتی ہے جب سے وہ پردھان منطری بنے ہیں اور آپ تب سے لے کر لگاتار بیچین ہے اور وہ کو بھی بلایا اور تب ایک بار ایسا لگا تھا کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں رشتے سدھریں گے آپ کو ایسا نہیں لگا نہیں میرے اپنی اس کے بارے میں تھوڑا فرق تھا کیونکہ نریندر موڈی صاحب بلکل واسٹ مجوریٹی کے ساتھ آئے ہیں ان کی پاپلیرٹی ہندوستان میں اس میں مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے گجرات میں انہوں نے بہت اچھی گورننس کی ہے مجھے اس میں بھی شک کوئی نہیں ہے ایسا شخص جب پرائیم منسٹر بنے آپ کے لئے تو بڑا چھا ہوگا میں ہے مجھے اس میں کوئی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کومنٹ دیکن اگر مجھے ایسا شخص کوئی بلائے گا میں پہلے سوچوں گا خیر جاؤ ذرا اپنی آپ کارڈز پلے کریں ذرا آپ اپنے بتائیں کہ آپ کے خیالات اب کیا ہیں پاکستان کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں پھر میں ریاک کروں گا بجائے اس کے کہ میں بھاگتا دوڑتا جاؤں جیسے وہ ایک زمانے میں وائس روئی نہیں بلایا کرتے تھے انگریز وہ سارے نواب شواب جتنے بھی چھوٹے بڑے سب ادھر سلام کرنے کے لئے پیش ہو جاتے تھے خوٹ میں تو یہ ایسی چیز کرنے سے ہماری بھی ایک ازدت ہے آپ کو ایسا لیا کہ نواب شریف نے ایک طریقے سے نریندر موڈی کو اپنا بوس مان لیا ماننا نہیں چاہیے کیونکہ بوس بلکل نہیں ہے کوئی بوس نہیں ہے نریندر موڈی صاحب ہندوستان کے پرائیم منسٹر ہیں پاکستان کے پرائیم منسٹر نہیں ہیں اگر آپ نواب شریف کی جگہ ہوتے اور آپ کو پرائیم منسٹر موڈی بلاتے اپنی اوت نہیں آتا نہیں بلکل نہیں آتا اور میں کہتا کہ میں بعد میں بعد میں آپ اپنی کریں وہ سیرمینی اور بعد میں مجھے انوائٹ کریں الگ سے اور پھر دیکھتے ہیں اور کس چیز کے لیے انوائٹ ہو رہے ہیں کوئی سبسٹینٹیو ایشو ڈسپیوٹس ہیں ان کی ڈسکسن کے لیے انوائٹ ہو رہے ہیں ایمپروومنٹ آب ریلیشنز کے بارے میں بات ہو تو وہ پھر الگ سے آئیں گے لیکن اس قسم کی سیرمینی میں میں نہیں جاتا جنرل صاحب ایک اور بڑی بات یہ رہی کہ ہندوستان میں لوگ جب آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کارگل کو ہمیشہ سے یاد رکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو کارگل کا وار ہوا تھا اس کے سکرپٹ رائٹر آپ تھے اور اس کے ڈریکٹر بھی آپ تھے آپ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ میں اس کے بارے میں میں نے کئی دفعہ کہا ہے جہاں تک کارگل کا تعلق ہے یس میں آرمی چیف تھا اور میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں کارگل کی کارگل آپریشن ہوا ہے لیکن وہ کچھ مجاہدین نے انیشیئٹ کیا اس کے بعد ہمارے سیکنڈ نائن فورسز جو این ایل آئی اس وقت سیکنڈ نائن فورس تھی ہماری اس نے یہ کیا ایکٹیو یہ ایکشنز کیے ہیں اور اس میں ملٹیرلی مجھے فرق رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہاں آپ اب تو کافی لیکچر وغیرہ بھی پیچھے آپ دیتے تھے اور علاہ علاہ یونیورسٹریز میں جاتے تھے آپ جانتے ہوں گے سٹیفن کوہین ہے ایک یو ایس ایکسپرٹ اون انڈو پارک ریلیشنز انہوں نے کتاب لکھی شوٹنگ فور ای سینچوری دے انڈیا پاکستان کوننڈرم جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سینچوری آفٹر پارٹیشن تل ٹو تھاؤزن فورٹی سیون یعنی دو ہزار سیتالیس تک بھی بھارت اور پاکستان کے سمبندوں میں کوئی سبسٹینشیٹیو چینج نہیں آئے گا ایسا ان کو لگتا ہے آپ مانتے ہیں کہ انیس سو سیتالیس سے اب دو ہزار سیتالیس تک بھی کوئی بدلاو نہیں آنے والا اور اگر جیسی آپ بات کر رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی بدلاو آنے والا نہیں ہے اگر ہندوستان کا ایٹیٹیوڈ پاکستان کی طرف یہی رہا کہ ہم ایک چھوٹے ہیں ہمیں سبمیٹ کروایا جائے ہمیں سوبرن ایکوالٹی سے نہیں بلکہ ہم ایک ایکویشنز موڈ میں ہوں ہندوستان کے ساتھ اگر یہ خیالات آپ کے منٹین آپ کریں گے تو بالکل جو سٹیفن کوئن کہہ رہے ہیں دوہزار سیتالیس تک بھی سیچوئیشن یہی رہے گی ہم ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے اور ایک دوسرے سے دوستی ہماری بڑی مشکل ہوگی کیونکہ وہ ڈسپیوٹ جن کی وجہ سے ہم ایک جنگیں لڑی ہیں وہ وہیں کے وہیں ہوں گے ہم سالوڈ نہیں کریں گے تو یہ ایسی ہی رہے گا سیچوئیشن جی اب میں جنرل پرویز مشرف کو پیچھے چھوڑتا ہوں پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے پاس آتا ہوں اور کچھ آنکڑے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو جان کر یہ دکھ بھی ہوگا اور مجھے یقین ہے آپ کو پتا بھی ہوگا کہ پاکستان کی آدھی جو یوت آبادی ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی ہر تیسرا پاکستانی گریبی ریکھا کے نیچے زندگی گزارتا ہے پاکستان کے زیادہ تر شہروں میں بارہ سے بیس گھنٹے تک بجلی نہیں آتی آدھی آبادی آتنکوادیوں سے آتنکواد سے جوج رہی ہے اور دوسری طرف ایک ریپورٹ یہ کہتی ہے کاؤنسل آف فورن ریلیشنز کی کہ دو ہزار بیس تک پاکستان کے مقابلے آج کے مقابلے پاکستان کے پاس دگنے پرمانوں باموں کا بھنڈار ہوگا نیوکلئر بامز کی سنکھیا دگنی ہو جائے گی پرائیرٹیز ہاف کمپلیٹلی چینجڈ آپ کو لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے بجلی پانی سڑک کیسے دیں گے وہ سوچنا چاہیے یہ پرابلمز کچھ سیلف کریئیٹڈ ہیں کچھ پور گورننس کی وجہ سے ہیں وہ میں چھوڑتے ہو آپ یہی باتیں یہاں چھوڑیں ہمارے زمانے میں آٹھ سال میں کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی یہ کوئی کمی نہیں تھی اور الحمدللہ اس وقت پاکستان میں کسی چیز کی کمی ایکچولی نہیں ہے اگر صرف گوڈ گورننس لے آئی جائے تو ہر چیز کی یہاں ابننس ہے کوئی ایسی بات نہیں اور پلیز جوڑ کمپیر یہاں کچھ دن پہلے آپ نے تصویریں دیکھتے ہوں کہ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل بھی ختم ہو گیا تھا ابھی ایک مہینہ پہلے پاکستان میں پیٹرول ڈیزل ختم ہو گیا تھا پوری دوری ہانسے اڑا رہی تھی صحیح صحیح بات ہے پور گورننس یہی میں کہہ سکتا ہوں آدھر وائز یہ کیا ہے پیٹرول ڈیزل کیوں ختم ہونا چاہیے جی لیکن آپ بھی سات سال آپ نے یہ دیش چلایا ہے جنرل مشرف اور سات سال سب کچھ آپ کے ہاتھ میں رہا ہے آپ چاہتے تو بہت کچھ صدار سکتے تھے میں نے بہت کچھ صدار سکتے نہیں تھے آپ دیکھیں ایک لیڈر کی ذمہ داری جیسے مہدی صاحب کی ابھی ذمہ داری ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے دو چیزوں میں میں سمجھتا ہوں عوام کو خوشالی دینا اور ملک کو ترقی دینا یہ دو زمہ داری ہیں سمپل ٹرمز میں عوام کی خوشالی جب بھی ہوگی جب ان کو نوکنیاں ملیں گی ان کی غربت دور ہوگی ان کے لیے تعلیم اور صحت کا نظام اچھا ہوگا آپ یہ چاروں لے لیں اور دیکھنے کس نے کیا ہوا تھا ہمارے زمانے میں ہم کہاں جا رہے تھے دوسری ملک کی ترقی اور ڈیویلپمنٹ اس میں ایکانومی ہے الحمدللہ ہماری ایکانومی وی ور ایوریجنگ سیون پرسنٹ جی ڈی پی گروت اور یہاں تک کہ ایٹ پوائنٹ فور پرسنٹ بھی ہم نے ٹچ کیا تھا تمام میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز پوزیٹیو تھے کومنیکیشن انفرسٹرکچر انڈسٹریز ایگری کلچر وارٹر مینیکمنٹ اینرڈی انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹیلی کومنیکیشن یہاں تے کہ کلچر این ہیریٹیج ان سب میں ایک میجر ڈیویلپمنٹ پاکستان میں ہو رہا تھا میرے زمانے میں تو پلیز یہ نہ کہیں میں آپ کو ایک جگہ بیچ میں ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے جی ڈی پی کا آدھے سے زیادہ حصہ ڈیفنس پر خرچ کرتا ہے اس کو اگر آپ اپنے لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ لوگوں کی زندگی صدر جائے گی ایکانومی میں بھی کچھ فرق آئے گا اور پاکستان بہتر کر پائے گا ایکنومک انڈکسز کے حساب سے نہیں ہم یہ بالکل خرچ کریں گے اپنی فوج پر ہماری طاقت رہنی چاہیے تاکہ بیرونی خطرہ کوئی نہیں اگر آپ سیجیسٹ کر رہے ہیں کہ میں یہ ساری فوج ختم کر دوں اور یہ تعلیم اور آپ کا یہ تیم بن جائے نہیں یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا پاکستان کسی کا یہ تیم نہیں بنے گا پاکستان کی فوج بلکل ہماری سیکیورٹی انٹریسٹ ہے اور وہ ہمیشہ قائم انشاءاللہ تعالی رہے گی پر جنرل مشرف اس میں آپ برا مت مانیے گا لیکن تین یدھ ہوئے ہیں ابھی تک بھارت اور پاکستان کے تینوں میں پاکستان ہارا ہے تو پاکستان نے یہ جو راستہ ہے یہ بھی اکتیار کر کے دیکھ لیا ہے اسی لئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس راستے کو اکتیار کر کے آپ نے دیکھ لیا اور نتیجہ صفر نکلا اس راستے کیوں جانا چاہتے ہیں اس راستے میں تو بلکل نہیں جانا چاہتا ہوں جنگ کی راستہ نہیں ہے بلکل یہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں اور آپ جو کہہ رہے ہیں بجٹ کا پتہ نہیں کتنا حصہ ہم استعمال کر رہے ہیں جو کوئی بھی استعمال ہو رہا ہے فورٹ کے لیے وہ ہم ایفورٹ کر سکتے ہیں یہ ہماری ایکنومک سٹریٹیڈی ہے اور اسی کو ہم فالو کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے جی چاہے لوگ کتنے بھی پریشان ہوتے رہے ہیں پاکستان کے ساری چاہے پاکستان کے لوگ کتنے بھی پریشان ہوتے رہے ہیں نہیں نہیں کوئی نقصان ہی ہے دیکھیں میں آپ کو اپنے آٹھ سال کی بات بتا رہا ہوں تمام انڈیکیٹرز جو میں نے بتایا آپ کے عوام کے لیے اور ملک کے لیے وہ تمام پوزیٹیو تھے ہم اوپر جا رہے تھے بہت کچھالی آ رہی تھی بے شمار ڈیویلپمنٹ ہو رہے تھے سڑکیں ائرپورٹ سی پورٹس انڈسٹری لگ رہی تھی ٹیلی کومنکیشن بوم ہو گئی تھی انفرمیشن ٹیکنالوجی چل رہی تھی ڈیری فارم ہم وائٹ ریولیوشن رہا رہے تھے پاکستان میں یہ سارا ہو رہا تھا اور فوج بھی طاقتور ہو رہی تھی ہماری ائر فورس بھی طاقتور ہو رہی تھی ہماری آرمی بھی طاقتور ہو رہی تھی ہماری نیوی بھی طاقتور ہو رہی تھی تو یہ بات نہیں ہے ہمارے پاس ریسورسز ہیں پرابلم ہمیں صرف اندرونی ہے جو ہمیں حل کرنا چاہیے ایک مس گورننس کی پرابلم ہمیں اندرونی ہے وہ اگر ہم حل کر لیتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ ریسورسز ہیں کہ فوج بھی ہماری خائم رہے اور یہ ڈیویلپمنٹ جو ہے عوام کی خوشحالی اور ملک کی ترقیب بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ یہ پوری ہمارے پاس ریسورسز ہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے جنرل صاحب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جب آپ نے پاکستان لوٹنے کا فیصلہ کیا وہ آپ کا ایک میس کیلکولیشن ہو گیا اور آپ فیس بک کے چکر میں آ گئے اتنا بڑا جنرل جو کیتنی بڑی بڑی سٹیٹیجیز بناتا ہے آپ فیس بک سے مزگائیڈ ہو گئے and that was a mistake to come back نہیں نہیں بالکل میں سمجھتا ہوں بالکل وہ نہیں دیکھیں آپ شاید پرابلی ہندوستان کے باہر آپ کو گئے نہیں ہو کہ آپ واپس نہ آئیں اگر آپ کبھی ایسے تین چار سات گزاریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کتنا زیادہ آپ چاہیں گے کہ میں واپس دیلی جاؤں گا کہ ان کی گلیوں میں گھوموں ادھر کے لوگوں سے ملوں اپنے رشتدار اپنے دوستوں میں تو یہ بات ہے تو میں فیصلہ کرنا تھا کہ کیا میں کبھی بھی نہ آؤں پاکستان اور باہر رہوں نہیں میں نے سوچا میرے دوست ہیں میرے رشتدار ہیں میرا محول ہے یہ میرا ملک ہے ادھر میں ضرور نہ آؤں گا اور جب بھی آنا تھا تو یہ مجھے یہ کیسز وغیرہ فیس کر رہے تھے تو میں نے ایک فیصلہ لیا کہ میں آؤں گا اور میں آ گیا اب اس میں یہ میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ کیسز میری امیدوں سے زیادہ ہوئے اس میں جوڈیشل ایکٹیوزم میں کہوں گا کہ زیادہ ہوئی میرے خلاف پولٹیسائز کیسز زیادہ ہوئے جتنے میں سمجھ رہا تھا ہوں گے اس سے زیادہ ہوئے لیکن میرے خیال میں ان کے سب وہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ حل کی طرف وہ موو کرتے رہیں گے تو مجھے بالکل ریگریٹ رہی ہے میرے خیال میں وہ فیصلہ بلکل صحیح تھا اس کے بعد آپ کبھی پولٹیکس میں آنا چاہتے ہیں چناؤ لڑنا چاہیں گے یہیں رہ کر آپ سوچیں گے کہ ایک بار پھر سے آپ پاور تک آئیں پھر سے اس دیش کو چلائیں اس طرح کی کوئی آپ کی پلاننگ ہے نہیں میری کوئی فیلال میری پلاننگ یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان میری پلاننگ پاکستان کے ساتھ ہے میں نے ایک ٹرم نے استعمال کیا ہے ہمیشہ سے پہلے سے سب سے پہلے پاکستان نہ اس سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں تو پاکستان کی بری عالت میں دیکھتا ہوں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک تبدیلی آنی چاہیے